سرفراز احمد نے جب آج ٹوس جیتا تو ان کو لگا کہ اوورکاس کنڈیشنز ہیں ان کے پاس محمد آمیر ہیں وہاب ریاض ہیں تو میں گین بازی کر لیتا ہوں اور ساتھی ساتھ ڈکپت لویس پلے میں آ سکتا ہے کیونکہ منچسٹر میں لگاتار بارش ہو رہی تھی دوسری اننگز میں بارش کا پورا فورکاس تھا لیکن ان کے حساب سے جو ان نے سوچا تھا ویسا ہوا نہیں کیونکہ روحیت شرمہ کے بارے میں شاید وہ بھول گئے تھے کہ ہٹمین جب جب ادست انداز میں بیٹنگ کرتا ہے تو پھر ان کے آگے کوئی بھی ٹھیل نہیں پاتا محمد آمیر ہوں شاداب ہوں وہاب ریاض ہوں یا کوئی اور گین باز ہر کوئی جو ہے ہٹمین کے آگے بہت بری طرح سے پٹا جس طرح سے روحیت شرمہ نے بلے بازی کری بھارت نے بڑا سکور کھڑا کیا سب جگہ سے کانٹریبیوشن آیا کہ الہل اور روحیت شرمہ کے بیچ میں جو پارٹنرشپ ہوئی زبادست پارٹنرشپ ہوئی اور بھارت نے دکھا دیا کہ ان کی ٹیم کو کیوں فیورٹس مانا جاتا ہے اس ورلڈ کپ کو جیتنے کے لیے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان کا میچ جو وہ لگاتار کہہ رہے تھے کہ it's just another game ہم under کوئی پریشر نہیں ہیں دوسری طرح پاکستان کے جو کوچ ہیں وہ لگاتار کہہ رہے تھے ٹیم کے ڈرسنگ روم میں کی ان کھلاڑیوں کے پاس آپ کے پاس موقع ہے ہیرو بننے کا اگر آپ بھارت کے خلاف اچھا پرفارمنس کر دیتے ہو تو وہ پریشر کر رہے تھے اور یہاں پر دیکھیں تو بھارت کے کھلاڑی ٹوٹلی ایک کول مائن کے ساتھ اس مائچ میں دکھے اور اینڈ میں آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ دکھا رہا تھا کہ کونسی ٹیم جو تھی وہ کافی جو فیورٹ تھی اور کیسے انہوں نے justify بھی کیا کہ کیوں ان کو فیورٹ مانا جاتا ہے ساتھوی بار بھارت نے پاکستان کو ورلڈ کپ میں ہرائے بہت بڑی achievement ہے اتنی dominance آپ کو کسی بھی سپورٹ میں کسی دو دیشوں کے بیچ میں آمومن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے پاکستان کی شیلنکا پر ہے ویسٹ انڈیز کی زمبابوے پر ہے کرکٹ ورلڈ کپ کی بات کریں لیکن دو بڑی ٹیموں کو یہ اگر بات کریں تو definitely یہ بہت بڑی جو ہے dominance ہے بھارت کی پاکستان کے اوپر اور دکھاتی ہے کہ پاکستان کی ٹیم کیوں ہمیشہ جو ہے وہ crumble کر جاتی ہے ورلڈ کپ میں آج بھی ہم نے جس طرح سے دیکھا وہ انہوں نے کہیں نہ کہیں انہوں نے کئی crucial junctures پہ جو تھا انہوں نے موقع گوا ہے روی شرما کا جس طرح سے انہوں نے run out ایک miss کیا تھا دسوے over کے قریب ہی روی شرما ان کے لیے وہ run out ان کو کتنا مہنگا پڑا یہ ہم سب جانتے ہیں ساتھی ساتھ بلے بازی سے بھی ان کو اگر ایک سمیہ پر جب فکر زمان بیٹنگ کر رہتے ہیں باور آزم کے ساتھ ان کی partnership ہو رہی تھی تو اگر تھوڑا سا دماغ کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں حالانکہ کہنا آسان ہوتا ہے pressure build up ہو رہا ہوتا ہے run rate increase ہو رہا تھا asking run rate لیکن اگر کرتے رہے تو شاید وہ جو ہے game کو زیادہ close لے کے جا سکتے تھے پاکستان کے فینس کو نراشہ اس بات کی ہوگی کہ ان کی team جو ہے انہوں نے کسی طریقے سے fight نہیں کیا ان کو بھی اندازہ تھا پرانے players جو تھے ان کے لگاتار کہہ رہے تھے سلام cricket میں بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ بھارت کی جو team ہے وہ superior ہے اور ان دونوں teamوں کا اگر match ہو رہا ہے تو بھارت کو وہ favorite pick کریں گے پاکستان کے فینس کو بھی یہ پتا تھا بس ان کو یہ امید تھی کہ ان کی جو team ہے on that given day یعنی کہ آج کے دن اتنا hype تھا اس match کو لے کر اتنا انتظار تھا اتنے وقت سے شاید ان کی جو team ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جو ہے fight back کرے گی اور بھارتی team کے آگے اتنی آسانی سے گھٹنے نہیں ٹیکے گی لیکن ہوا وہی جو پہلے سے لگاتار ہوتا ہارا ہے اور وہ دوبارہ سے ایک بار world cup کے match میں بھارت سے ہار گئے تو پاکستان کے لیے اب جب آگے کی راج ہو ہے وہ بہت کٹن ہے اگر ان کو seven final میں اپنی جگہ بنانی ہے ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ جو لگاتار گلتیاں کر رہے ہیں کیسے ان کو صدار ہیں وہیں دوسری اور بھارت کی team اب تھوڑا سا کچھ دن couple of days وہ relax کر سکتے ہیں اور پھر آگے کی پیننگ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے آگے کے جو match ہیں وہ افغانستان ویسٹ انڈیز کے خلاف ہو رہے ہیں بڑا match جو ان کا اگلا بڑا match جو ہوگا اس world cup میں وہ تیس تاریخ ہوگا انگلینڈ کے against تو اس کی تیاری جو ہے کس طرح سے team management کرے گی اور وہ بہت بڑا match ہوگا definitely اس match میں تو پاکستان was no match to india ultafulta.com پر اپنی teamیں بناتے رہیے اور i'm sure کہ جس طرح میں نے آج سارے ulta players جو پاکستان کے چنے تھے اور fulte players میں جو تھے میں نے سارے انڈینز چنے تھے اس لئے میں winner بھی ہوا آپ بھی winner ہوئے ہوں گے کیونکہ اگر آپ بھارتی team کے fans ہیں تو آپ نے بھی fulte players میں سارے بھارتیوں کو ہی چنا ہوگا اور انہوں نے justify بھی کیا ہوگا آپ کے faith کو جس طرح سے کuldیپ نے justify کیا ویرات کے faith کو wicket لے کے دو نکال کر ساتھی ساتھ وجہ شنکر نے justify کیا جو انہوں نے چھوٹی سی پاری کھیلی اور اپنی world cup کی پہلی gain پر ہی wicket لے کر ultafulta.com پر جائیے بنگلدیش ویس انڈیز کا کل میچ ہے اپنے ulta اور فلٹا جو پلیئرز ہیں وہ سلک کیجئے اور می بھی you'll be a winner too موسیقی